نمسکار یہ بنا رہوں آج میں راجمہ ڈھائی سو گرام راجمہ کو خوب اچھی طرح دھو کے اور پوری رات کے لیے بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا اچھی طرح پھر دھو لیا میں نے ایک بار اور ڈھائی سو گرام میں چار گلاس پانی ڈال کے اور دو چمچ نمک اور تھوڑا سا گھی ڈال کے اُبالنے رکھ دیئے تو بیس پچیس منٹ میں اُبال کے تیار ہو گیا میرے راجمہ اور چار پانچ کٹ لیا میں نے پیاز دو تماؤٹر دو ہری میرس اور دس بارہ کی لیاں لہسون کی یہ میں پیس لوں گی سارا پیاز اور لہسون پہلے پیس لوں گی اور تماؤٹر اور ہری میرس bipartisan اس میں ڈال دیا میں نے بٹر بٹر میں بناوں گی میں ایک اچھی بٹر ہے یہ گھر کا بنہا ہوا مکھن ہے یہ میرا پیاز اور لہسون پیس لیا میں نے مکسی میں یہ ایک طوری پیاز لہسون کی اس میں ڈال دوں گی یہ اچھی طرح بوانکے اور پھر ڈال لوں گی تماتر اور ہری میرچ بھونگی اچھی طرح دو تماتر تھے دو تین ہری میرچ تھی یہ اچھی طرح سے پکا لیا ہے سارا مسالہ اب ڈال دیا اس میں ڈیڑھ چمچ ہے ہلال میرچ پاودر ایک چمچ ہے اس میں ہلدی ایک چمچ ہے دھنیا پاودر یہ اس میں ڈال دیا ہے اوپر سے اور اب ان کو بھون لوں گی جب تھوڑا تھوڑا گی چھوڑنے لگے زیادہ تیل گی ہم کھاتے نہیں ہیں تو بس اتنا ہی ہے کہ یہ مسالے بھون جائیں گے اس میں بہتی تیسٹی سبزی بنی ہے یہ سبزی کھانے کے بعد پھر ویڈیو بنائی ہے پہلے ہم نے کھا کے دیکھئے تیسٹی سبزی بنی ہے یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی تھوڑے سے پانی تھوڑی دیر اور مسالے پکا لوں گی جب اچھی طرح پک جائے مسالے تو پھر ڈال دیں گے اس میں اگلے ہوئے راجمہ راجمہ میں تھوڑی سی کرچی مار لینی ہے ایک دو کرچی اچھی طرح اس میں مسال دیں گے راجمہ تو تھوڑی گھاڑی گھاڑی سبزی ہو جائے گی سارے راجمہ اس کے اندر نکال لیے اب پھکر کا ڈککن بند کر کے ایک سیٹی لگوا دوں گے اس میں اچھی طرح ملا دیا ہے مسالہ سب راجمہ اور ایک سیٹی لگوانے کے بعد اچھی طرح اور بھی اچھی طرح مل جائیں گے مسالے سارے راجمہ کے اندر یہ دیکھو گھاڑی ہو گی ہے ایک سیٹی لگتے ہی یہ سبزی نکال لیے ڈھونگے میں سبزی ہے بلکل تیار کم مسالوں میں اتنی تیسٹی سبزیں پیاز ٹماٹر لہسن اور ہری میرز یہ اچھے سیٹ ڈالو گے ٹیسٹی سبزی بنے گی خوب دھنے والد سبزی بھیک ہی سبزی بھیک سبزی بھیک ہی